جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ وہ انجام سے گبرائیاں نہیں کرتے میں نیاب الجنوں کی مکمل کتاب ہوں مجھے میرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا نصیب کا لکھاں مل کر رہتا ہے کب کہاں کسے یہ میرا رب جانتا ہے سوچ کیسی ہے کردار کیسا ہے الفاظ بتاتے ہیں کہ انسان کیسا ہے بڑے خوابوں کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے بولنا سب کو آتا ہے بس کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تہذیب بولتی ہے زندگی میں کبھی بھی ہار نہ مانو کیونکہ کھیل کا ایک ہی پل بدل سکتا ہے کامیاب ہونے کے لیے محنت پہ یقین رکھنا پڑتا ہے اس دنیا میں وطح صرف اسی کے لیے ہے جو شکست کو سہنے کا دل رکھتا ہو جد و جہد جتنی صفت ہوگی محنت اتنی ہی زبردست ہوگی چوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشے اور بڑی ذہانتوں میں ہمیشہ مقصد ہوا کرتے ہیں مشکلات کا پتر تراشنے کے بعد جو چیز نکلتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے جب خواب تمہارے ہیں تو کوشش بھی تمہاری ہوگی زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیشہ ایک نئی شروعات جنم لیتی ہے وقت سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھو کہ وقت کسی کے لیے رکھتا نہیں کبھی کبھی ہم جیت کر بھی وہ نہیں پا سکتے جو ہم ہار کر پاتے ہیں جہاں امن نہ ہو وہاں انصاف نہیں ہو سکتا انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے دوسروں کو دیکھنے کی بجائے ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے ہماری منزل وہاں تک ہے جہاں تک ہم ہمت نہیں ہارتے کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بڑے رزق لینے پڑتے ہیں سبر طاقت ہیں زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو زندگی جینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے اچھا ضرور بڑے لیکن ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے یہاں بکتا ہے سب کچھ سبل کر چلنا لوگ ہواوں کو بھی بیج دیتے ہیں خوباروں میں ڈال کر جس کی سوچ امیر ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچے ہو تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا زبا الفاظ کہتی ہے لہجہ سچ بتاتا ہے کیوں کرتے ہو بروسہ غیروں پر جبکہ تجھے چلنا ہے اپنے ہی پیروں پر امید کبھی نہ چھوڑنا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کی لاکو انسان ہے یہاں سب سبی کو جانتے ہیں یہاں کوئی خود کو نہیں جانتا جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں پاتے اسے بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ اپنوں کو حکیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے تب تک آپ ہار نہیں سکتے جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ عدب کے مارے بولتی ہی کہاں ہے طاقت جسمانی صلیت سے نہیں آتی یہ جنون سے پیدا ہوتی ہے کوئی بچانے والا نہیں یہاں گرنا بھی خود ہے اور اٹھنا بھی خود ہی ہے کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے رشدے صرف دل سے بنتے ہیں اگر کبھی ہارنے کا من کرے تو یہ سوچنا کہ تم نے شروع ہی کیوں کیا تھا اپنے ارادوں کو مضبوط بناو غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل حقیقت اور حقائق کو سبسکرائب کر دے اور مزید اچھی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دے و السلام موسیقی